مرمری سلے استعمال سلام علیکم فرینڈز ویلیکم بیک ٹو آئی چینل اور کیسے آپ سب امید کروں گے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو میں ویڈیو آپ نے لے کے آیا ہوں میں ڈسکور پاکستان کی ایک اور ویڈیو ہے بہت خوبصورت ویڈیوز بناتے ہیں ڈسکور پاکستان والے ہم نے اس سے پہلے بھی تقریباً گیارہ ویڈیوز کر چکے ہیں یہ اپیسوڈ نمبر ٹویلو ہے اگر میں رائٹ ہوں تو دسکور پاکستان کے جتنے بھی ویڈیوز کو ہم نے ریاکشن کیا ہے اس کی پلیلیس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اور اوریجنل ویڈیو جس پہ ہم ریاکشن کرنے جا رہے ہیں بادشاہی موسک اس کی جو اوریجنل ویڈیو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں بہت ایکسائٹنگ اپیسوڈ بناتے ہیں بہت خوبصورت نیریشن کرتے ہیں ڈسکور پاکستان والے تو فردہ دلے کے بغیر دیکھتے ہیں بادشاہی موسک کے اوپر جو ڈاکیمنٹری بنائی ہے کیسی ہے اور امید کروں کہ آپ سب ہم سب انجوائے کریں گے سو فردہ دلے کے بغیر لیٹس بگن دا ویڈیو لاہور شہر جہاں اپنی تاریخ اور دلکشی کے اعتبار سے یکتہ ہے وہیں اپنے دامن میں مغل طرز تعمیر کو بھی سموئے ہوئے ہیں انہی ناقابل فراموش عمارات میں مغلیہ دور کی سب سے خوبصورت دنیا کی پانچویں بڑی بادشاہی مسجد بھی شامل ہے دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں نے اپنی عبادتگاہیں حد عقیدت اور جذبے سے تعمیر کی اور ان کے لیے مخصوص طرز تعمیر اجاب کیا جو ان کے مذاہب اور ثقافت کا آئینہ دار تھا مگر ایک قدر ان سب بھی مشترک رہی اور وہ ہے شان و شوکت مسلمانوں نے بھی اپنی عبادتگاہوں میں جاہو جلال کا احتمام کیا مساجد کے ڈیزائن میں وصعت اور پلندی رکھی اونچی مہرابے پشادہ در اور مدور گمبت بنائے بادشاہی مسجد ان تمام مساجد میں اپنے شکوہ وصعت اور شاہنر تم ترات میں نمائع مقام رکھتی ہے اگر پاکستان کی ہیریٹیج کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہیر سو بلیسٹ کہ ہم نے اتنا ڈیویرز اور اتنا ایک ملٹی سٹائل جو ارکیتیکچر اور ہیریٹیج جو ہے وہ انہیرٹ کیا ہمارے ایسٹس بہت زیادہ سٹونگے ہماری لگیسی بہت زیادہ باؤنٹی فول اور بہت ڈیویرز ہمارے پاس اتنی ورائیٹی مانیمنٹس کی ملتی ہے کہ جتنی شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک کسی اور خیتے میں اتنا ڈیویرز کسیم کا ہریٹیج ہمیں دیکھنے کو ملے تو اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس میں ایک ساتھ ایک سائٹ پہ ہمیں تیمپلز مل رہے ہیں دوسرے سائٹ پہ ہمیں گردوارہ مل رہے ہیں ایک سائٹ پہ ہمیں مسجد بھی مل رہی ہے دوسرے سائٹ پہ ہمیں ٹومز بھی مل رہے ہیں ہمیں پیلسز بھی مل رہے ہیں ہمیں فورٹس بھی مل رہے ہیں تو پاکستان بہت ہی رچ ہے تو بادشاہی مسجد کی اگر بات کی جائے دیکھ اس بیلڈ ڈیورنگ دی ٹائم پیڈیوڈ آرنگ سیف آلم گیر اور اس نے اس کو بنوایا تو یہ مغل آرکیٹیکچر کا کلائمکس ہے اللہ اکبر اللہ اس کے میراروں سے گونجنے والی ازان دن میں پانچ بار اللہ تعالی کی بزرگی اور برطری کا اعلان کرتی ہے بادشاہی مسجد کے سامنے دیکھیں تو سکھوں کے اہت کے بنے حضور اباغ اور اورنگ سیب آلم گیر کا تعمیر کردہ آلم گیری دروازہ نظر آتا ہے جو شاہی قلعے کی پہچان ہے بادشاہی مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ اورنگ سیب آلم گیر نے سولہ سو اکتر میں شروع کرائی جو دو سال کے عرصے میں مقبل ہوئی فن تعمیر کے اس نادن نمونہ کی تعمیر اگرہ میں ایک باغ بنایا جسے آرام باغ آ جاتا ہے پھر جب اس کا بیٹا ہمائیوں تک نشین ہوا تو شیر سیار سوری نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو ملک شوڑ کے جانا پڑا ایران چلا گیا وہ تو شاہ تماثب جو اس وقت ایران کا بادشاہ تھا اس نے ہمائیوں کی بہت مدد کی ہمائیوں جب واپس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اپنے ساتھ ایک فوج ساتھ لاتا ہے جہاں بھی اس نے کام کیا ہے اپنے ساتھ وہ کاریگر اور آرٹسٹ اور میسنز اور اس طرح کے دوسرے جو فنون لطیفہ کے ماہر تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے خاص طور پر کیلیگرافی میں اور منی ایچر پینٹنگ میں عبدالسمد اور میر علی کا نام بہت مشہور ہے جو اس کے ساتھ آئے تو یہ لوگ جب یہاں آئے جن کا سلوہ بستگی جو تھی وہ شاہد واسب کے دربار سے یا ایرانی دربار سے تو وہی جو وہاں کی ٹریڈیشنز تھی وہ بھی ساتھ لائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت آرکیٹیکچر کا آغاز ہوا ہمائیوں کے فوراں بعد اس میں ایرانی انفلوئنس بہت زیادہ ہے مسجد کی چھت پر دلاویز نمونہ کاری کی گئی ہے دیواروں پر رنگوں اور پتھروں سے نقاشی کی گئی ہے سب سے بڑے درمیانی گمت کے نیچے سنگ مرمر کا بنا ہوا ممبر ہے جہاں سے خطیبِ عالی جمعہ اور ایدین کے خود پر پڑھتے ہیں پوری دنیا سے سیعہ اور غیر ملکی رہنمہ بھی شاہ مسجد کا نظارہ کرنے آتے رہتے ہیں شاہ مسجد کا نظارہ کرنے آتے رہے رہے کیونکہ جمزا ہے ایزایی عنہ کیا ہے ہم نور پاکستانہ میں نے ہمارا پاکستانہ سے کافت ہے میں معلوم سوالا بہت سے پیدا کردئے ہیں میں سے بہتے ہیں بہت جہاں جمعا سوالا ہے اور بہت سے کاف بہتے ہیں میں نے کافل ממ�دی کافتا میں سوالا ہے میرے پیدا ہے میں لن کا تک کا حسنا ہے میں نے بھی لوگا کو Super symmetrical ہے میں نے عمید پاکستانہ سے پیدا مسجد کے اس حصہ میں مرمری سلے استعمال کی گئی ہیں دیواروں پر موٹی سترکاری ہے ازارہ سنگے ابریکہ ہے ایوان کے مدیر پر کنگرے اور پونوں پر سنگے مرمر کی شرفہ دار برجیاں ہیں جو مغلوں کے طرز تعمیر کی نشان دہی کرتی ہیں آجان ہوں اپ نشان دے برشا کریں گی ہے کرتا ہے اس دلوں کو دیواروں کے ساتھ آگے ہیں ساتھ ف�� اروپ والیicon مغلوں کے دور میں ملتی ہے جو کہ جھالر کی شیپ میں ہے اس میں ایک پھول لٹک رہا ہے اور ایک بیل لٹک رہی ہے ایک lotus flower جو ہے وہ الٹا ہوا ہے ایک کلی ہے اور ایک پھول ہے اور وہ جھالر فورمیشن جو ہے ہمیں مغلوں کے دور میں ملتی ہے اور یہ سپیسیفکلی ہمیں تکش آرٹ میں ملتی ہے فریسپو پینٹنگ جتنی ہمیں ایوان میں ملتی ہے اس میں تین چار میجر ایلیمنٹس ہیں اس میں ایک واز موٹف ہے جس کے اندر یہ ایک پورا گلدستہ فارم میں نکل رہا ہے بلکہ ایک جگہ ایسے جہاں تشتری ہے اس پر پھل ہیں انار کا پھل ہم سنٹر والے کو کہہ سکتے ہیں سائیڈوں میں ہم آم کہہ سکتے ہیں ناشواتی بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ زیادہ چانسز یہ کہ لوکل ہے تو یہ آم ہوگا اور اس کے اوپر پھر ایک وہ پورا گلدستہ سا نکل کے آتا ہے یہ فارمیشن بہت انٹریسٹنگ ہے اس فارمیشن کے دو جگہ سے کنیکشن ملتی ہے ایک ہمارے پاس یہاں لوکل انڈیجنس فارمیشن ہے پورنا کلاسہ کی ایک فارمیشن ہے سمپل جھاڑ اور وہ آرچز میں بنی بھی ہے فالس آرشم اسے کہہ سکتے ہیں پھر ہمیں جو ایک مین انٹریسٹنگ موٹف وہاں نظر آتا ہے وہ سائپرس کا ہے سائپرس انڈیجنس انڈیا کا نہیں ہے یہ انڈیا میں اباور کے ٹائم پر آیا اور یہاں پر لگایا گیا پھر ان کے گارڈنز میں بھی وہ موجود ہے سمبالیزم میں یہاں بات کرتے ہیں تو سوفی سمبالیزم سرو کے درخت کو اپرائٹ یومن کہتی ہے ہم کوٹیارڈ سے گزر کر جب مین مسجد کی بیلڈنگ میں جاتے ہیں جہاں پر آرچز ہیں تو اس کی بھی جو سائیڈیں ہیں جو دونوں طرف دیوارے ہیں بہت چھوڑی ان پر بھی سٹکو ورک سے یعنی اوبھرہ با پلاسٹر ورک سے آرچز بنی ہوئی ہیں ہمیں کارٹوشز بنے ہوئے سیکشنز بنے ہوئے کارٹوش ہم اس کے ترمیز کرتے ہیں یہ کارٹوشز جو میٹریکل شیپ پہ ہیں جو اندر کا حصہ ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ویریشن پھولوں کی انیشن سائیٹ پہ نہیں ملتی بلکہ ایک ہی پھولوں نے سوسن کا پھول جیسے ہے اس کو ورائشتی ملیا اس کی کلی فارم ہے اور ایک سیدھا پلانٹ کی فارمیشن ہے ان کارٹوشز کے اندر ہم نے یہ پلانٹ فرمیشن دیکھتے ہیں اور ہر سائز پر اکر یہ کارٹوشز جو میٹری کے اوپر بیسٹ ہیں بادشاہی مسجد کے اندر کے جو گمبت ہیں ان کے انٹرنل شیل کے اوپر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈبل ڈوم ہے باہر کی ڈوم بہت اونچی فرق ہے اور نیچے سے جو ہمیں سیلنگ نظر آتی ہے جس کو ہم اندر سے ڈوم کہتے ہیں اس پہ ایک جال سا بنا ہوا ہے جو کہ سینٹر سے شروع ہوتا ہے which is usually the sunflower اور وہاں شمسہ کی شکل میں ہوتا اور وہاں سے ریڈیٹنگ لائنے باہر آتی ہیں ایوان کے انٹرنس پہ ہمیں دو ٹائپ کی جو کام نظر آتا ہے ایک تو فریسکو میں ہمیں نظر آتا ہے اور ایک ہمیں شروع میں ریڈ کے اوپر وائٹ رنگ کی کانٹینورس پہ ایک بے نظر آتی ہے یہ کانٹینورس جو فرمیشن ہے جو کہ انلے ہے ماربل ان ریڈ سانسپون انلے کا فرمیشن ہم اگزیکٹ تو نہیں بتا سکتے کہ کس وقت یا کاب آیا مگر پیٹرہ ڈورا کا جو آٹ تھا جس میں پتھر کے اندر دوسرا پتھر کرنا تھا یہ اٹیلین ٹام تھی اس کی ریپیر اور رینویشن کا کام شروع کیا لیکن چونکہ وہ بہت کمپریہنسیف تھا اس کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی تو اس وقت جو سر سکندر تھے انہوں نے کچھ ٹیکس وغیرہ لگایا اور اس ٹیکس کی وجہ سے بنیادی طور پر اس کی ریپیر شروع ہوئی اور یہ کوئی نائنٹین تھرٹی نائن سے لے کے نائنٹین سکسٹی تک کا پیریڈ ہے تو بہت سارا کام ہے جو اس عرصے میں اس مسجد کے اوپر ہوا جس کی وجہ سے مغلوں کے اہد کی ایک نمائندہ امارت اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے مسجد کی ڈیوری کے اوپر دو منزلہ امارت ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ مبارک اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی چند یادگاریں تبرکاً شیشوں میں محفوظ ہیں اوپر کی جو منزل ہے اس میں ایک اجائب گھر ہے جو قدیم اسلامی دنیا کی نوازرات ہیں اس میں رکھی گئی ہیں اس میں حتیٰ کہ رسول کریم موسیقی 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 موسیقی